اسلامی مناظرین آج ہم بات چیت کریں گے جو ملک میں زخیرہ اندوزی ہوتی ہے یا ناجائز منافع خوری ہوتی ہے یا مختلف جو اسوسییشنز ہیں جو بنیادی چیزیں ہیں کھانے پینے کی اس کو جو پروائیڈ کرنے والی انڈسٹری ہے اس سے وابستہ جو ان کی اسوسییشنز ہوتی ہیں وہ ایک کارٹیلیزیشن کرتی ہیں اور اجتماعی وٹس ایپ گروپوں کے اندر وہ فیصلے کرتے ہیں قیمتوں میں کبھی اضافہ کبھی اس میں کمی کا رجحان قائم رکھا جاتا ہے کمی تو کمی ہوتی ہے اضافہ کیا جاتا ہے اور ناجائز منافع حاصل کیا جاتا ہے اس اس لئے میں ہم نے دودھ کے حوالے سے اور انڈوں کے حوالے سے بھی ایک پروگرام کیا تھا جس میں صرف کراچی کے اندر جو دیری اسوسییشن کے لوگ جو وابستہ ہیں اس سے وہ چالیس سے پچاس ارب روپے کا جو عوام کو ناجائز منافع حریقہ ٹھیکہ لگاتے تھے اور پورے ملک کے اندر اس کی مالیہ جو ہے وہ اس سے کہیں گناہ زیادہ ہے اور اسی طرح جو پولٹری کی انڈسٹری سے وابستہ جو پولٹری فیڈ کے اسوسییشن تھی وہ بھی اسی طرح کارٹیلیزیشن کر کے اور قیمتوں میں اضافہ مسلسل کر دی تھی تو اس کے خلاف کمپیٹیشن کمیشن اپ پاکستان نے کاروائی شروع کی اور ان کے خلاف تحقیقات کی گئی اور کمیٹی بنائی ہوئی ہے اور ان کے خلاف جو مزید کاروائی کی جا رہی ہے ان کے تمام آفیسز ریکارڈ جو بھی گٹھا کیا گیا تھا اور کاروائی کی جا رہی تھی ابھی جو ایک اور معاملہ پاکستان میں جو گھی اور کوکنگ آئل ہیں ان کی قیمتیں بھی آئے روز بڑھتی رہتی ہیں اور مسلسل ان میں اضافہ ہوتا ہے اور کئی گناہ ریسنٹ پاس کے اندر دیکھا گیا کہ کئی گناہ ان میں اضافہ ہوا تو کمپیٹیشن کمیشن اپ پاکستان نے جو پاکستان میں تقریباً یہ ایک سو پچیس ککنگ آئل کی اور وناسوٹی گھی کی جو ملے ہیں ان کی ایک اسوسییشن ہے وہ پاکستان وناسوٹی منفیکچرز اسوسییشن پی وی ایم میں اس کے دفاعاتر اسلامباد میں بھی ہیں لاہور میں بھی ہیں کراچی میں بھی ہیں تو کمپیٹیشن کمیشن اپ پاکستان کی ایک تحقیقاتی ٹیم نے ان تینوں سٹیشن میں بیعک وقت ان کے جو دفاعاتر ہیں وہاں پہ چھاپے مارے ہیں اور وہاں پہ ان کا جو کمپیوٹر ریکارڈ تھا جو ڈیٹا تھا وہ کلیکٹ کر لیا گیا ہے اور اب یہ تحقیقات یہ کی جا رہی ہیں کیونکہ کمپیٹیشن کمیشن اپ پاکستان کے نوٹس میں یہ معاملہ آیا تھا کہ جو گھی ایسوسییشن ہیں یا یہ ملد ایسوسییشن یہ ہیں گھی کی یہ بھی اسی طریقے سے جس طریقے سے ڈیری ایسوسییشن یا پولٹری ایسوسییشن جو ہے کہ وہ کارٹلائزیشن کر کے وٹس ایپ گروپوں کے ذریعے جو ہے کہ وہ قیمتوں کا تین کر کے پھر آپ پس پھیلاتے تھے اور پھر جو سرکاری قیمت کا تین کیا گیا تھا جس کے اندر ہول سیل پروفٹ بھی ریٹیل پروفٹ بھی اور جو ڈیری فارمز اونر ہیں ان کا بھی مناسب پروفٹ رکھ کر جائے قیمت مغرر کی گی لیکن اس سے بیس سے پچیس روپے کلو زیادہ مہنگا دودھ بیچا جاتا تھا اسی طرح جو گھی کی قیمتیں ان کا ایمپورٹ کا سمان ایمپورٹ بل اور پھر جو ان کی فریڈ چارجز خاص طور کی اوپر جو معاملہ ہوتا ہے کیونکہ پیٹرول پرائیسز اور ڈیریل کی پرائیسز جو ہیں تلیکچویٹ کرتی رہتی ہیں ہر پندرہ دن یا مہینے بعد چینج ہوتی ہیں تو یہ کمپیٹیشن کمیشنر پاکستان کو یہ شکایت مصول ہوئی تھی کہ جو یہ پاکستان بناسبتی منفیکچرل اسوسییشن ہے یہ فریڈ اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی پرائیسز کی بیس کی اوپر یہ از خود جو ہے کی قیمتوں کا تیین کرتے ہیں اور پھر یہ اس کو سرکولیٹ کر دیتے ہیں تمام جو گھی ملے ہیں یا کوکنگ آئل کی ملے ہیں اور وہ اس تناسب سے پھر یا اس سے زیادہ تناسب سے گھی کی قیمتوں کا تیین کرتے ہیں جو مسابقتی قوانین ہیں یا پریکٹسز ہیں اچھی انڈسٹریل پریکٹسز ہیں ان کے یہ منافی سرگرمیہ اور اس کو کارٹیلیزیشن یا ملی بھگت یا گٹس جوڑ کے زمعے میں قانون اس کو دیکھتے ہیں تو اس لیے پھر ان کی لاہور میں بھی کراچی میں بھی اور اسلام باد میں بھی جو دفاتر ہیں وہاں پر چھاپے مالے گیا اور تمام ریکارٹ قبضے میں لے لیا گیا اور اس کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گیا ابتدائی اطلاعات کے مطابق ان تمام دفاتر میں کوئی زیادہ مضامت نہیں کی گئی اور وہاں پر جو موجود سراف تھا اس نے کمپیٹیشن کمیشن پاکستان کی چھاپا مار ٹیموں کے ساتھ تعاون کیا ہے اور جو جو ان کو چیزیں درکار تھی وہ فرام کر دی گئی ہیں اس کے علاوہ جو ان کو کمپیوٹر اور ڈیٹا لیپ ٹاپ پیرا تھے وہ بھی حاصل کر لیا گیا اب ان تمام ڈیٹا کا انیلیسز کیا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر ان کے خلاف جو قانون کے تحت کاروائی ہوگی وہ کی جائے گی لیکن ہم نے پہلے بھی جو پروگرام کیا تھا اس کے اندر خاص طور کی اوپر یہ بات کی تھی کہ جب تک ہم یہ جو زخیرہ اندوزی ہے یا ناجائز منافق ہو رہی ہے یا یہ کارٹیلائزیشن ملی بھگت کے نتیجے میں جو قیمتوں کو بلا ضرور یا غیر ضروری طور کی اوپر اس میں اضافہ کیا جاتا ہے ان کو قانون سازی کی ضرورت ہے جہاں پہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ نیب کے قانون کو بدلنے کی بات کرتی ہیں نیب کے خاتمے کی بات کرتی ہیں یا سیاسی صلحات کی بات کرتی ہیں یا انتخابی صلحات کی بات کرتی ہیں یہ تمام کے تمام معاملات جو ہیں یہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کے جو مفادات ہیں ان کے ساتھ براہ راست ان کا تعلق ہے تو اس کی اوپر سب سے زیادہ شہور مچھایا جاتا ہے لیکن جو عام قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے سٹیٹ بینک کی پالیسی بیٹرولیم پرائیسز تو اپنی جگہ لیکن جو صوبائی لیول کی اوپر ڈسٹک لیول کی اوپر جو کام ہونا ہے ایک تو اس کو سپلائی چین کو برکرار رکھنا ہوتا ہے دوسرا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ناجائز جو زخیرہ اندوزی ہے وہ نہ ہو اور ناجائز منافع خوری نہ ہو تو یہ تمام بیسٹک سوائی لیول کی اوپر معاملات ہوتے ہیں اس کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی تیسرا جو سب سے اہم معاملہ ہے کیونکہ اگر بطور مجھے ایک انڈسٹریالیس یا ایک شہری کے مجھے اگر یہ خوف ہو کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں اور اس سے مجھے ایک کروڑ دو کروڑ پانچ کروڑ دس کروڑ یا اتنے عرب جو ہے میں پرافٹ کماؤں گا تو اگر مجھے چند لاکھ یا چند کروڑ روپے جرمانہ ہوتا ہے تو میں بڑی خوشی سے وہ کام جاری رکھوں گا مسلسل وہ کام کروں گا اور چند کروڑ اگر عربوں روپے میں کماتا ہوں اور چند کروڑ جرمانہ دا کر کے اپنی جان شڑا لیتا ہوں تو اس قسم کے کاربار سے کسی کو کوئی جو ہے کہ وہ نقصان نہیں ہوگا اس سلسلے میں سیاسی جماعتوں کو اگر عوام کا مفاد عزیز ہے تو ان کو قانون سازی کرنی ہوگی انہیں قوانین بدلنے ہوں گے اور یہ جو ناجائز منافع خوری ہے یا کارٹیلائزیشن ہے یا قیمتوں میں غیر ضروری جو اضافہ کیا جاتا ہے ملی بھگت کے نتیجے میں اس کو سنگین جرائم میں جو ہے کہ وہ شامل کیا جائے اور ان کی جو سزائیں ہیں وہ نہ صرف بھاری جرمانوں کی صورت میں ہوں بلکہ جرمانوں کی مالیت اتنی ہونی چاہیے کہ جتنا انہوں نے پرافٹ کمایا ہے اس سے زیادہ یا اس کے برابر اگر ان کی جرمانے کی مالیت ہو تو پھر ان کے مفادات اور مالی مفادات کے اوپر ضد پڑے گی وہ اس کام سے گریز کریں گے پہلی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جو کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی تنظیم وہ بار بار جو ہے کہ اگر ایک دو آپ نے نوٹس دیا جرمانہ کیا پھر چند ماہ بعد پھر آپ یہ پیکٹس ہوتی ہے اس کے بعد پھر یہ پیکٹس ہوتی ہے تو پھر ان کے لیسنس کینسل ہونے چاہیے ایک تو یہ معاملہ ہے اور دوسرا یہ معاملہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جیل ہونی چاہیے سزا ہونی چاہیے کہ اگر ہم اپنی دینی تعلیمات کے اندر دیکھیں اور تاریخ میں دیکھیں قرآن کو پڑھیں اور احضیث سے اگر ہم سبق حاصل کریں تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوموں کو جو ناجائز منافع خوری کرتے تھے جو ناب طول میں کمی کرتے تھے اور گڑھ بڑھ کرتے تھے ان کے اوپر ایسے عذاب نازل کیے تھے کہ وہ پوری کی پوری قوم تواب برباد ہو گئی تھی تو ہمیں قانون قدرت کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے صرف ملکی قوانین کو ہم نہ دیکھیں کہ ہم ملکی قوانین میں تو ایک موم کی ناک کی طرح ہے جس کا جو مفاد ہوتا ہے طاقتور اس کو اپنے حساب سے موڑ لیتا ہے لیکن قانون قدرت کو کوئی نہیں موڑ سکتا تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے اگر اتنی سخت سزائیں کسی کام کے لیے مقرر کی ہیں تو یقیناً اس کی بجوہات ہوگی کیونکہ ان معاملات سے ان فیصلوں سے ان ملی بغت اور ناجائز منافع خوری سے ایک عام آدمی کی جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے زندہ رہنے کے لیے خوراک وہ متاثر ہوتی ہے جس سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس لیے اللہ نے اس پر سخت بھی کی تھی تو ہماری سیاسی جماعتوں کو بھی خدا رہا اللہ کا خوب دل میں رکھیں عوام کی ہمدردی کی ہر بات کرتا ہے ہر سیاسی جماعت بات کرتی ہے اور کہتے ہیں ہم عوام کے لیے یہ کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن عوام کے لیے جو فلا بہبود کی قانون سازی ہے اس کی پر توجہ نہیں دی جاتی تو جب تک یہ کمپیٹشن کمیشنر پاکستان اور ایسے اداروں کو قانون کے ذریعے یہ اختیار نہیں دیا جاتا کہ سخت یہ جو اس قسم کے ناجائز منافع خوری اور چور بزاری اور یہ قیمتوں کو جو اضافہ کرنا کارٹلائزیشن کے ذریعے ملی بھکت کے ذریعے کرنا جائے کہ ان کو سنگین جرائم قرار دے کر سنگین سزائیں ان کی مقرر کی جائیں تاکہ عوام کی جو مہنگائی کا رونا روتی ہیں ساری سیاسی جماعتیں وہ ایسے قانون کیوں نہیں بناتی تاکہ وہ مہنگائی کی جو عوامل ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے کیونکہ بیشتر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ شوگر انڈسٹری کے اندر پولٹری انڈسٹری کے اندر دیری انڈسٹری کے اندر اور جتنی بھی انڈسٹری ہے اس قسم کی اس کے اندر ان کے اپنے لوگ اپنے قائدین یا ان کے سابزادے شامل ہیں اس لیے جو ہے کہ ایسے قوانین نہیں بنے جا رہے تو یہ پبلک سطح کے اوپر بھی اویرنیس ہونی چاہیے اور اس قسم کی جمانڈ ہونی چاہیے کہ ان قوانین کو سخت کیا جائیں اور ان کو سنگین جرائم میں شامل کر کے سنگین ان کی سزائیں مقرر کی جائیں تاکہ عام آدمی کی زندگی بہتر ہو اور کھانے پینے کی چیزیں مناسب قیمتوں پر دستیاب ہوں دستیاب ہوں